اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک یا رافیو جس کا مطلب ہے اے بلند اس کی فضیلت خواست اور وظائف کے بارے میں بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ذکر کی فضیلت بہت زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے تو صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصرف سے لرز جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات لاوت کی جاتی ہیں تو وہ کلام محبوب کی لذت انگیز اور حلوت آفرین باتیں ان کے ایمان میں زیادتی کر دیتی ہیں اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر توقل قائم رکھتے ہیں اور کسی غیر کی طرف نہیں تکتے ہیں ذکر کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنا بیان کرتے ہیں عزرات ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے مطلق جیسا حیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پیارے ناظرین ہم نے ایک آیت مبارکہ اور ایک حدیث شریف آپ کے سامنا بیان کی ہے اب ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے اس اسم مبارک یا رافیو جس کا مطلب ہے اے بلند اس کے خواست اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں جو شخص محلوق خدا میں ہر دل عزیز ہونا چاہتا ہو روز بروز محلوق میں اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہو افات اور وبا سے مفوض رہنا چاہتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ لوگوں میں اس کا روب پیدا ہو جائے ہر کام میں آسانی اور تسخیر آصل ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ رات کو سوتے وقت سو مرتبہ اس اسم کا ورد کرے جو شخص رات کو سوتے وقت سو مرتبہ یہ اسم پڑے گا تو وہ ہر دل عزیز ہوگا اور روز بروز محلوق میں اس کی عزت بڑھتی جائے گی افات اور وبا سے بھی مفوض رہے گا سخت حاکم کے سامنا یا رافیو پڑھتے جائیں انشاءاللہ اس کی سخت گیری رحم میں بدل جائے گی پیارے ناظرین آپ نے رات کو سوتے وقت اول آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں ایک سو مرتبہ یا رافیو کا ذکر کرنا ہے کا ورد کرنا ہے اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی حررہ کی افات اور وبا سے افاظت کریں گے آپ کی لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوگی لوگ آپ کی عزت کریں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفقیق عطا فرمائیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس میں اپنی عرائے سے ضرور اگاہ کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹویکیشن آپ کو بروقت مل سکے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بانے